رہیمہ خان میں ڈیپٹی کمیشنر شکیل احمد بھٹی نے خات کی مقرر نرخوں پر دستیابی کا جائزہ لینے کے لیے نیو گلہ منڈی میں قائم سہولت سینٹر کا سپرائز وزٹ کیا مسیح جانتے ہیں یاسلی گمن کی اس ریپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو احمد رضا بٹ کے ہمرا نیو گلہ منڈی میں کسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ظلہ بھر میں خادوں کی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی اور مقررہ نرخوں پر فرامی یقینی بنانے کے لیے سہولت سینٹر قائم کیے گئے ہیں جبکہ خاد کی بلیک مارکٹنگ زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ خادوں کی زخیرہ اندوزی اور گران فروشی کے خلاف صرف قانونی کاروائی یقینی بنائی جا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر نے ہدایت کی کہ اسسٹن کمیشنر اپنی تحصیلوں میں مانیٹرنگ کے عمل کو خود نگرانی کریں اور چارجنگ زخیرہ اندوزی کی شکایات پر بلا تفریق ایکشن لیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف جرمانوں کے ساتھ اندراج مقدمہ کی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے انہوں نے کسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ظلہ انتظامیہ خاد کی طلب کے مطابق رسط کو یقینی بنا رہی ہے تاہم کسان خاد کی گران فروشی میں ملوث ٹیلروں کی نشاندہی کریں اور صرف ضرورت کے مطابق خاد حاصل کریں کیمرمن ادنان نظیر کے ساتھ یاثر علی گھمن راز نیوز رحیم یار خان